دل سہ سکوئے نہ کہہ سکوئے یہ عشق بھی کیا روگ ہے لگتا ہے بڑی بے چائنی سے آپ کی نظریں کسی کا انتظار کر رہی ہے کیوں موسیقی موسیقی سبیہ مجھے بہت گھبرات ہو رہی ہے تم نے حارون کو منا تو لیا ہے کہیں ایسا تمہیں کہ این موقع پہ وہ منگنی سے انکار کرتے ہیں باپا کیسی باتیں کر رہی ہیں اللہ نہ کرے ایسا ہو دل تو ویسے میرا بھی بہت گھبرا رہا ہے لیکن مجھے یقین ہے آج نہ حارون تانیا کو انگوٹی پنا ہی دے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کرے ایسا ہی ہو کیونکہ اگر یہ بات بی بی اور عباس کو پتا چل گئی نا تو وہ تو تمنا اور حارون کی شادی فوراں تیکر دیں گے اچھا میں دانیا کو لے کر آتی ہوں موسیقی 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 حجی لکری تم جتنی بھی تیاری کر لو دانیا مگر کچھ فائدہ تو نہیں ہے کیونکہ اس کے دل کو جو بھائی ہے وہ تو کوئی اور ہی ہے وہ تم نے کہاوت تو سنی ہے نا کہ دلہن وہی چپیاں من بھائی اور اور اس کا مطلب تو تم اچھے سے جانتی ہوگی ہے نا اس کا مطلب میں جانتی ہوں اور سمجھتی بھی ہوں بہت اچھی طریقے سے تمہیں سمجھانے یا بتانے کی ہرکز ضرورت نہیں تم بس اپنے کام سے کام رکھا کرو میں نے زکیہ سے کہا بھی تھا کہ تمہیں اچھی طرح سے سمجھا دے لیکن شاید تو سمجھے نہیں ہو بھابی بھابی اس سے سمجھ آ گئی ہے میں نے سمجھایا بھی تھا یہ تو بس اسے چھیڑ رہی تھی آپ اپ ایسا کریں آپ اسے لے کے جائیں بی بی بھولا رہی ہے آپ کو جائیں چلو دانیا بھولا رہا ہوں تمہیں سمجھ میں نہیں آئی تھی میری بات کیا ضرورت تھی یہ بکواس کرنے کی میں تمہارے آکے ہاتھ جوڑ رہی ہیں اس منگنی کو ہو جانے دو اس کے بعد تمہارا جو دل شائع کرتی پھرنا بے وکوف میں بھی دیکھتی ہوں کیسے ہوتی یہ شادی ہارون تم بس میں دانیا کو لکھر ابھی آئی رہی تھی بیٹا بھار خلا بھی نہیں مدر کیوں کہ مجھے دانیا سے ضروری بات کرنا کیسی بات آپ فکر نہ کریں میں انکار کرنے نہیں آئے آپ کا فکر نہ کریں آپ کا فکر نہ کریں ایک پہ ایک پہ نکے دانیا مجھے دانیا یہ میں خواب رہا ہے آپ سے استعمال کریں چاہرہ ہیں آپ کی امی کے کہنے پہ میں یہ مانگ نہیں کر رہا ہوں لیکن میرا دل ہمیشہ ہمیشہ صرف اور صرف تماننا کے لئے دھڑکے گا میں تمہیں کبھی بھی وہ محبت نہیں دے پاؤں گا کیونکہ میں اپنی ساری محبت تماننا کے لام کر چکا ہوں کتنی آسانی سے آپ نے اپنی محبت کا فیصلہ سنا دی لیکن حارون میری محبت کا کیا چنہ جانے کتنے سالوں میں میرے دل میں پروان چڑھی ہے صرف آپ کا نام سنا تھا بچپن سے لے گھراج تھا صرف بیک ہی نام سنا ہے جب بھی میرا نام آیا آپ کا نام ساتھ جوڑا سامنے ہاں تو اسے تمہاری اپنے غلطی ہے میری تو کوئی غلطی نہیں کبھی بھی میں نے تمہیں کسی جذبے کی امید نہیں دلائی نہ ہی کوئی تم سے بادہ کیا یہ سب کچھ میں تمہیں صرف اس لئے بتا رہا ہوں تم کل کو مجھ سے کوئی میرے پاتھ رہا موسیقی 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 اسے اس میں خوصہ کرنے والی کیا بات ہے منی کا ایونٹ ہے سب لوگ تصویریں بنا رہے ہیں میں نے سب کی تصویریں بنایا گیا بلکھے لڑکی ہیں تو مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں ان کی تصویریں بنا ہوں ان لوگوں کو تصویریں بدمانے کا شوق ہوگا مجھے نہیں اسی لئے آئندیا سانا امار آیا چچچا جان میں بس ابھی آیا ہوں چھوڑیے میرا ہاتھ کوئی دیکھ لے گا کب راما کن نہیں دیکھے گا یہ اندھیرہ تو اپر والے کی مہربانی ہے دا کے ہام ایک دوسرے کو قریب سے دیکھ سکے مانا تمہیں اندازہ نہیں کس طرح سی روشنی میں اس وقت تمہارے چہرہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ جوڑا بھی تم پر بہت اچھا لگ رہا ہے یہ جوڑا بھی تم پر بہت اچھا لگ رہا ہے یہ جوڑا یہ جوڑا یہ جوڑا کہا آرہ وہ میری ٹی ہوتا ہے اور میں تمہیں مانگنے کی گھوٹی پر نہ آتا ایسے کہیں کیسا ہے غم عید ہر پل رہے آنکھیں یہ نم عید یہ جوڑا تمہیں حارون نے دیا تھا جی تمہیں میں نے منع کیا تھا کہ تم حارون کے پاس بھی نظر مات آنا اور تم یہ جوڑا بھوڑا پہن کر تیار ہو کر یہاں ٹہل رہی ہو کیوں میں اس بات کا کیا مطلب سمجھو تو میں اسے میں نے کہا تھا آپ ہاں آپ ہاں لیکن آپ تو سب کچھ جانتی ہیں پھر بھی سب کچھ جانتی ہوں اسی لیے تو میں نہیں چاہتی تھی کہ ہارون کو آج کوئی بھی موقع ملے کچھ کہنے کا جوڑا پہن لیا کوئی بات نہیں دیکھن اتنا میک اپ کرتے اور یہ سارا زیوہ چڑھا کر آنے کی کی ضرورت تھی پوچھیں اسے سبیہ جس بیگ میں یہ جوڑا آیا تھا نا اسی بیگ میں یہ زیور بھی گیا ٹھیک ہے آپ ہا لیکن بڑی بہو بی بی بلا رہے ہیں تاکہ منگانی کی رسم شروع کی جائے ٹھیک ہے 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 موسیقی ஹாரும், ஏலவுவிட்டா, நான் விட்டிக்கிறேன். வேட்டா, அங்கு chattye ayo jaho mileına? consumers… مبارک بہت مبارک چلو بیٹا تم دے بیس ملہا مبارک بھائی مبارک مبارک بھائی مبارک مبارک بیشم بھائی مبارک بیٹا قسمت کی ہے یہ سندگی بھی دیکھے کوئی یہ بیبسی موسیقی موسیقی اللہ کا لاک لاک شکر ہے خیریت سے ممنی ہو گئی بس اب دعا ہے کہ جلد از جلد اس کی شادی ہو جائے بدانی اپنے گھر کی ہو جائے پھر میں عمر کے لیے ایک اچھی سی لڑکی ڈھنڈوں گی موسیقی کیا کہہ رہی ہو تجھ کہہ رہی ہو اری میں اتنی دیر سے آپ سے باتیں کر رہی ہوں آپ سننے رہے کیا بات ہے ابباس سب خیریت تو ہے نا پتہ نہیں کیا مطلب پتہ نہیں موسیقی خالد کی رہے سے بات پریشاہ ہوں کیوں خالد نے کیا کر دیا تمنہ کا جو بزنس میں نے اس سے سنگا تھا مجھے لگتا ہے اس کی نیت خلاق ہو گیا موسیقی کیا رہا ہر بات بیت ہی کاؤنٹرز اس نے جو باتیں سنائیں وہ بہت جمکا دیں جب لیے کیسی باتیں منافئے کا جتنا پیسا ہے وہ تمنہ کے بجائے اپنے کاؤنoten جمک رہا ہے اور فیکٹری کاؤنٹ سے اور بھی بڑی رقمیں نکل رہی ہیں اس نے حد تو یہ ہو گئی کہ اس نے تمہنے سے پاور اور پوٹ آنی بھی سائن کروا گیا تو اب خالد سے بات کرے لہا وہ ایسی کیسے کر سکتا ہے خالد میں نے کئی بار کی ہے اس سے وہ ہر بات کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ٹال دیتا ہے مجھے لگتا کہ سنجید کی سے بات کرنے ہی پڑے گی اس سے بازہ پریشان ناؤ انشاءاللہ سب سے ہی ہو جائے گا جو بھی میں باد میں بات کرتی ہوں تم سے کس سے بات کر رہی تھی دوست ہے لاہور میں لڑکا یا لڑکی لگتا ہے تمہارا سنس اپ ہمارا کافی کم سوبرخیر یہ منگنے کی پکشے دیکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کتنے پیاری لگوی ہوتا بھائی دانیہ کیا بات میزیاں میری منگنی کی آلوم آپ اس کو کیوں دکھا رہے ہیں میرا مطلب ہے بھائی منگنی کی آلوم کا کب سے انتظار تھا مجھے ظاہر ہے میرا دیکھنے آپ تو سب سے پہلے بنتا ہے نہیں تمہیں کام کرو تمہیں دیکھ لو ہم لوگ نہ باد میں دیکھ لیں ٹھیک ہے میس لئے آئی ٹی امی آپ کو ڈھون رہی ہیں جائیں میری محبت پر تو ڈاکہ ڈال ہی چکی ہو اب اور کس چیز پر ڈاکہ ڈالنا چاہتی ہو ہم میں نے تمہاری محبت پر ڈاکہ نہیں ڈالا دانیہا اگر میں نے تمہاری محبت پر ڈاکہ ڈالا ہوتا تو یہ منگنی کی آلوم اور انگوٹی تمہارے ہاتھ میں نہ ہوتی رستان چھتا رہیوں مجھ پر نہیں حقیقت بتا رہی ہوں کہ مجھے تمہارے حارون میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے حارون صرف تمہارا ہے بے فکر رہوں آج کل آج کل کرتے کرتے کتنے دن ہو گئے میں نے تم سے کہا تھا کہ دانیہ کی منگنی کے بعد میں نے سارا حساب دیکھنا ہے تماننا کا سارے بینک سٹیٹمنٹ اور وہ پیپر بھی جن پہ تم نے آج تک سائن کروائے بھائی صاحب میں نے کہا نہ میں ایک دو دن میں کر دوں گا آپ خام خامے پریشان ہو رہے ہیں اچھا آپ مجھے اتنا کم ہی نہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی یتیم بھانجی کے ساتھ بیمانی کروں گا حق ماروں گا اس کا تم سمجھ نہیں رہے ہو یار خالد بات بھروسے کی نہیں ہے ذمہ داری کی ہے تمہیں احساس نہیں کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے ہم پر میں جانتا ہوں بھائی صاحب اور اس بات کا بھی مجھے اچھی طرح احساس ہے لیکن مجھے دکھ ہے آپ میرے بارے میں اس طرح سوچ بھی کیسے سکتے ہیں تمنا آپ ہی کی نہیں میری بھانجی بھی ہے مجھے بھی اس کا خیال ہے فکر ہے اس کی اور سچ پوچھیں تو آپ سے زیادہ ہم نے اس کا خیال رکھا ہے آپ کی بیٹی نے تو اسے اپنے کمرے میں ٹھہرانا کا وارہ نہیں کیا اس کا سامان نکال کے فوراں بھار کر دیا تھا اور زبیدہ بھاپی نے اسے رشیدہ کے کمرے میں جا ٹھہرایا وہ تو میں تھا میں جس نے زکیہ سے کہہ کر اسے رشیدہ کے کمرے سے نکلوا کر ایمن کے کمرے میں ٹھہرایا کس نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا میں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتا سمجھ گئے تم مجھے حساب دے تو بس تاکہ میں اس کے سامنے سرخ لگو سکھوں موسیقی 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 کیوں پھر بھاگ رہی ہو جسے پھر میں آپ سے کیوں بھاگوں گی یہ بھاگ رہی تو اور کیا ہے تو میرا فون تک نہیں اٹھاتی مجھ سے بات تک نہیں کرتی کیا بات کا بات کرنے کے لیے کوئی رشتہ یا تعلق ہونا چاہیے اور میرا آپ سے نہ ہی کوئی رشتہ ہے نہ ہی کوئی تعلق رشتہ ہی تو بنانا چاہتا تھا تم نے بننے نہیں دیا اور جہاں تک رہی بات تعلق کی تو مجھ سے انکار نہیں کر سکتی کیونکہ تمہارا مجھ سے تعلق دل کا ہے محبت کا ہے دیکھئے حرم جو کچھ ہوا وہ قسمت میں لکھا ہوا تھا بہتر ہوگا آپ قسمت کے لکھے کو قبول کرنے جتنا اس سے بھاگیں گے انکار کریں گے اتنا ہی خود کو تکلیف دیں گے میرا آپ سے نہ کبھی کوئی تعلق تھا نہ ہے اور نہ ہی کبھی ہو سکتا ہے تانیا آپ کے منگیتر ہے جس سے آپ کی شادی ہونے جا رہی ہے اب آپ کو اسی کو فون کرنا چاہیے اسی سے بات کرنے چاہیے اسی سے بات کرنے چاہیے کیا سوچ رہی ہے ایمان یہ ہی سوچ رہی ہو نا کہ تمہاری لاکھ کوششوں کے باوجود بھی دانیا کی منگنی حارون سے ہو گئی اور تم کچھ نہیں کر سکیں لیکن یاد رکھو ایمان اگر تم نے ابھی بھی کچھ نہیں کیا تو بہت جل حارون اور دانیا کی شادی بھی ہو جائے گی اور تم دیکھتی رہ جاؤگی یہی تو سوچ رہی تھی کہ کیا کروں ایسا جس سے حارون اور دانیا کی منگنی ختم ہو جا اور دانیا خود اس رشتے سے انکار کر دے اور حارون حارون صرف اس سے شادی کرنے منگنی اگر ختم بھی ہو گئی تو تم تمنا کا کیا کروگی کیونکہ حارون تو تمنا سے پیار کرتا ہے حارون کو تو تم پھر بھی حاصل نہیں کر پاؤگی لیکن اب تمہیں کچھ ایسا کرنا پڑے گا جس سے دانیا اور تمنا دونوں ایک ساتھ تمہاری راستے سے ہٹ جائیں پھر اسی صورت میں تم حارون کو حاصل کر سکتی ساتھ اس وہ مجھے کچھ نہ کچھ ایسا کنڈا پڑے گا جس سے دانیا اور تمانیا دھولو ہی میرے راستے سے ہٹ جائیں کہاں گا ہے ابو بھائیکل سے کئی بار فون کر چکاں فون ہی نہیں اٹھا رہے خیریہ دیکھ کیا ہو یعنی تم نے آنٹی کے سامنے ہتھیار ڈال دی ہار گئی میری محبت نہیں میری محبت نہیں آرہی بھرکہ ایک ماں کی محبت جیت گئے مجھے اس بات کا بلکل بھی دکھ نہیں ہے ہاں اگر دکھ ہے تو وہ اس بات کا ہے کاش میری محبت اور میری ماں کی محبت کامنا سامنے تھا کاش ناکامی کے بعد ایک یہی لفظ ہے جو ہمیں سہارا دیتا ہے لیکن جب میں نہیں مانتا تمہیں انڈی کے سامنے اپنی محبت کے لیے ہتھیار نہیں ڈال لے چاہیے تھے تمہیں آخری لمحے تک کوشش کرنی چاہیے تھے کہ وہ تمہاری بات مان لے شاید ان کی محبت کو تمہارے پیار پر رحم آ جاتا تھا نہیں کچھ اور ہو نہیں سکتا تھا میری ماں کی محبت میرے خالہ کے حسانات تلے تپیئے اور شاید اسی وجہ سے ان تک میری محبت کی آواز نہیں پہنچ سکی چھوڑو یار یہ باتیں میٹنگوستے پیاynات میکمبرو میں کچھ غ였습니다 grated میکمبرو میں کچھ 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 میٹنگ بھی ہوتی رہ گئی خارج چھ Pro ڑھلےbecی چھوڑ کیا بات ہے بہت خوش نظر آ رہی ہو بالکل آخر مجھے میری زندگی کی تنی بڑی خوشی ملی ہے بولی گئی ہے دیکھو نا منگنی کی تصویریں آئی ہیں دیکھو اور آگے تمہاری بھی ہے بہت پیاری تصویر ہے یہ دیکھو ان تصویروں میں وہ قیمتی لمحات کا جو تمہیں دیکھنے چاہیے تھے اس سے زیادہ قیمتی لمحات کیا مطلب ہے مطلب یہ کہ حارون نے تم سے صرف منگنی کی ہے شادی نہیں منگنی ہوئی ہے شادی بھی ہو جائے گی جانتی نہیں ہوئی میں نے حارون سے اس وقت سے محبت کی ہے جب جب مجھے محبت لفظ کا معنی بھی نہیں معلوم تھا میری محبت کی شدت اس کا اندازہ نہیں ہے تمہیں دیکھنا میری محبت کی شدت جان کے حارون مجھ سے شادی کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کسی کو مجبور کر کے اسے حاصل کرنے کا کیا فائدہ جب اس کی محبت ہی نہ پاسکو ان کہنا کیا چاہتی ہو بات سیدھی طرح کرو کیا مطلب ہے مطلب تم اچھی طرح سے جانتی ہو حارون تمنہ کو پسند کرتا ہے اور اسی سے ہی محبت کرتا ہے سب یہ آنٹی کی کہنے پر اس نے تم سے منگنی تو کر لی مگر وہ تم سے شادی کبھی نہیں کرے گا اور ہاں اگر اس نے تم سے شادی کر بھی لی تو محبت تو وہ اسی سے ہی کرتا رہے گا جس کے لیے اس نے تم سے منگنی سے انکار کر دیا تھا ایسا کچھ نہیں ہوگا وہ سب وقت دی تھا حارون ایسا کچھ نہیں کری سبیہ خالہ نے انہیں سمجھا دیا ہے اور سب کچھ سمجھ بھی گئے ہیں اور اگر ایسا ہے بھی دیکھنا میں حارون کو اتنی محبت دوں گے کہ وہ اس تمنہ اور اس تمنہ کی محبت کو ہول جائیں اور ویسے بھی تم تو جانتی ہی ہو حارون کی محبت یک طرفہ ہے اور یک طرفہ محبت اس کا بھی تک میر نہیں پاتی تمہیں گیا لگتا ہے کہ صرف حارون ہی تم انہ کو محبت کرتا ہے تم انہ نہیں کرتی ہاں اچھا اگر ایسا ہی ہے تو پھر یہ کیا ہے تمنہ کا جوڑا جو اس نے تمہاری منگنی پر پہنسا تھا تم جانتی بھی ہو اسے یہ کس نے دیا کس نے ہارون اگر ہارون کی محبت یک طرفہ ہے تو پھر تمنہ نے یہ جوڑا کیوں پہنا وہ بھی تمہاری منگنی پر اگر یہ محبت واقعی میں یک طرفہ ہے تو پھر تمنہ یہ جوڑا کبھی نہیں پہنتی میں یہ جوڑا پہنا ہارون کے کہنے پر صرف اور صرف ہارون کو دکھانے کیلئے اس کے دل میں محبت کی امید قائم رکھنے کیلئے اور اگر تمہیں یقین نہیں آرہا تو ایک مرٹ یہ دیکھو ان دونوں کے محبت کی وہ حسین لمحات جو میں نے اس ویڈیو میں قید کی دیکھو موسیقی 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 موسیقی